بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج نو جنوری بروز منگل ہم بات کریں گے دوہمشوس کے حوالے سے جسٹس مظاہر نکوی صاحب کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جسٹس اجازو الہیسن صاحب نے سینئر جہد جن سپریم کورٹا پاکستان کے انہوں نے مظاہر نکوی کے خلاف جو کاروائی قاضی فیضیسہ چلا رہے ہیں اس پر سنگین الزامات اور سنگین سوالات اٹھا دیئے ہیں جسٹس اجازو الہیسن صاحب سینئر جن سپریم کورٹا پاکستان جو کمنگ چیف جسٹس بھی ہیں ان کی جانب سے جتنے سخت جو کاروائی مظاہر نکوی کے خلاف چلائی جا رہی ہے اس کو تیس نیس کر کے رکھ دیا ہے جسٹس اجازو الہیسن صاحب نے اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج تین رکنی بینچ ہے امین الدین خان کی سربراہی میں جمال مندوخیل اور مسرت حلالی صاحبہ یہ تین رکنی بینچ ہے جنہوں نے سماعت کی اور اس میں جو درخواست تھی جسٹس جمال مندوخیل نے مظاہر نکوی کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی درخواست میں لکھا ہے شکایات بدنیتی پر مبنی ہیں شکایت کنندگان کو سنے بغیر کیسے اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ شکایات بدنیتی پر مبنی ہیں جسٹس اب مخدوم علی خان صاحب اس میں وکیل ہیں مخدوم علی خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ ہم میاں دو جیسے لوگوں کو فریق بنائیں اور وہ اس میں پھر آکے عدالت کا ٹائم ضائع کریں لیکن چونکہ سارے کا سارا معاملہ جنہوں نے میاں دو جیسے لوگوں کو کھڑا کیا درخواستیں دائر کروائیں تو وہ دیفنیٹلی وہ پھر ان کو اس درخواست میں بھی فریق بنوائیں گے جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ان کو شکایت کنندہ کو سنے بغیر کیسے ہم آپ کی کیس کو سن سکتے ہیں جسٹس امینو دین خان نے کہا کہ ہم شکایت کنندہ کو فریق بنائیں بغیر آپ کی درخواست کا فیصلہ نہیں کر سکتے وکیل نے جواب دیا کہ قاضی فعزیسہ کیس کی مثال موجود ہے جس پر جسٹس امینو دین خان نے کہا کہ قاضی فعزیسہ کیس میں ساسا جات ریکاوری یونٹ سمیت سب کو فریق بنایا گیا تھا وکیل نے دلال میں کہا کہ جب سپریم جیوریشل کانسل نے مظاہر علی اکبر نکوی کے خلاف کاروائی آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا اس دن ججز کے خلاف اکیس درخواستیں خارج کی اور انیس میں سے کسی شکایت گزار کو سنا نہیں گیا اگر اس کیس میں شکایت گزاروں کو فریق بنایا گیا تو سپریم جیوریشل کانسل کی خارج کردہ تمام شکایتوں کے خلاف آرٹیکل ایک سو چورہ سی تین کی درخواستیں آئیں گی جسٹس امینہ الدین خان نے رباستی ہے کہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے عدالت سمجھتی ہے کہ پہلے شکایت گزاروں کو نوٹس ہونے چاہیے ورنہ کاروائی آگے نہیں بڑھ سکتی اب مظاہر نکوی کے خلاف 11 جنوری کو سماعت ہونے جا رہی ہے سپریم جیوریشل کانسل میں اور عدالت چاہتی ہے کہ پہلے آپ ان کو فریق بنائیں پہلے تو آپ امنڈڈ اپیٹیشن فائل کریں پھر عدالت میں کیس سماعت کے لئے مقرر ہو عدالت سنیں پھر ان کو نوٹس جاری کریں پھر وہ آ کے بہانہ کریں پھر نوٹس جاری ہو پھر آئیں اور پھر ہم ان کو سنیں اور تب تک آپ کا وہ ہمائیوں دلاور والا کام ہو کے تب تک فیصلہ ہی ہو جائے سپریم جیوریشل کانسل میں اس پر انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس عدالت کا دروازہ کھول دیں گے تو ہر کوئی جج کے خلاف آئے گا سپریم جیوریشل کانسل میں درخواست خارج ہوگی تو وہ سپریم کورٹ آئے گا جج نے ہمارے سامنے کوئی شکایت گزار نہیں آیا جج آئے اگر آپ نے اپنی درخواست میں جسٹس مزار کے خلاف شکایت کو انہیں اندکار ان کا ذکر نہ کیا ہوتا تو عدالت اس کی اس میں آگے بڑھتی جسٹس جمال مند و خیل نے رمارس دیا کہ عدالت کا کہنا یہ ہے کہ شکایت گزاروں کو سنے بغیر ان کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں انصاف صرف ہوتا ہونا نہیں چاہیے ہوتا ہوا دکھائی بھی دینا چاہیے بلکل یہ نہیں چاہتے کہ سپریم کورٹ کو لوگوں کے سامنے کھول کر رکھتے ہیں کہ وہ انگلیاں اٹھائیں انہوں نے اپنے رمارس میں مزید کہا کہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ ایسا دیں کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو یا تو کانسل میں شکایت اتنی ٹھوس اور جامعہ ہو کہ کوئی جج بچ نہ سکے یا پھر کانسل کو بے بنیاد شکایت پر سخت کاروائی کرنی چاہیے درمیانی راستہ نہیں ہونا چاہیے وقالت میں پیسہ زیادہ ہے وکیل جج عزت کے لیے بنتا ہے عدالت نے جسٹس مزار علی اکبر نکوی کو ترمیم شدہ درخواستیں دائر کرنے کی حدایت کر دی جس پر وکیل نے دوسری مرتبہ سپریم جریشل کانسل کی کاروائی روکنے کی استعداہ کی جس پر جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ ابھی کیس کے میرٹس ہی نہیں سنیں میرٹس پر مقدمہ سننے کے بعد حکم امتنا کا جائزہ لیں گے عدالت نے شکایت کو انہیں انگان کو فریق بنانے کی حدایت کر دی بعد دوسری سپریم کورڈ نے جسٹس مزار علی اکبر کی سپریم جریشل کانسل کاروائی کے خلاف حکم امتنا کی درخواست فلحال مسترد کر دی انہوں نے کہا پہلے آپ ان کو فریق بنائیں پھر ہم میرٹ کے اوپر سنیں گے پھر حکم امتنا کی جو درخواست ہے اس کو دیکھیں گے اب یہ حکم امتنا کی درخواست پہ فیصلہ نہیں آئے گا تو گیارہ جنوری کو تو جناب تیار بیٹھیں جو قاضی فعضی صاحب کی سپریم جریشل کانسل ہے وہ تو کسی نہ کسی کنارے لگا دے گی وہ تو آپ جانتے ہیں ہم نے دیکھا کہ نیچے توشہ غانہ کا ٹرائل نہ روکا اور انہوں نے انتظار ہی نہ کیا اور رات دن ایک کر کے سائفر کا بھی تو یہی ہو رہا تھا رات دن ایک کر کے اب توشہ غانہ نیپ کیس میں بھی رات دن ایک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو جہاں سٹے نہیں ہوگا تو وہاں تو سلسلہ ایسی چلے گا اور یہ ذیمہ داری تو پھر عدالتوں کی ہے کہ عدالتیں اس کے اوپر دیکھیں اب ایک سپریم کورٹ کے جج کو اگر اس طریقے سے ٹیکنیکل چیزوں میں سپریم کورٹ ہی لے کے چاہ رہی ہے تو وہاں پھر عام آدمی کا یا کسی اور کا کیا رونا اب جب یہ سارا معاملہ آ گیا اور سپریم کورٹ سے آج ریلیف نہ ملا اور فوری ریلیف کا کوئی کوئی ایسا نظر بھی نہیں آ رہا کہ ان کو کوئی فوری ریلیف ملے گا اس پر پھر جسٹس اجاز علیہ السلام صاحب نے کلم اٹھائی اور ایک اختلافی نوٹ لکھا کہ جی شوکاز نوٹس کیوں جاری نہیں کرنا چاہیے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے شوکاز میں دو ججے دو میمبران نے سپریم جیوڈیشل کانسل کے دو میمبران امیر بھٹی لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس اور جسٹس اجاز علیہ السلام نے اختلاف کیا تھا کہ شوکاز نہیں جاری کرنا چاہیے پھر شوکاز جاری کر دیا تین دو سے جب پہلا شوکاز نوٹس جاری کر دیا چونکہ ٹوٹل پانچ میمبران ہوتے ہیں تو جب پہلا شوکاز نوٹس جاری کر دیا تو اس کے بعد جب دوسرا شوکاز جاری کیا تو اس میں امیر بھٹی پیچھے ہٹ گئے وہ شوکاز کے حق میں چلے گئے اور ایک اجاز علیہ السلام صاحب تھے جنہوں نے یہ موقع اٹھایا کہ شوکاز نہیں بنتا اب وہ جو اختلافی نوٹ تھا وہ لکھا ہے اور وہ ایسا دبنگ اور دھماکے دار اختلافی نوٹ لکھا ہے کہ اس میں پوری کی پوری کاروائی کس کی بدنیتی ہے کس طریقے سے فیئر ٹرائل کے تمام اصولوں کو پونس کے نیچے لتار کے سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ کیا جا رہا ہے سارا کچھ لکھا سپریم کورٹ کے سینئر جج اور سپریم جیڈیشل کانسل کے رکن جسٹس اجاز علیہ السن نے جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی کو جاری شوکاز نوٹس سے اخلاف کرتے ہوئے جسٹس مزاہر کے خلاف سپریم جیڈیشل کانسل میں جاری کاروائی پر سخت سنگین الزامات و سوالات اٹھا دیئے 22 نومبر 2023 کو میں نے سپریم جیڈیشل کانسل کے ارکان کے ساتھ اس کاروائی میں بیٹھنے سے انکار کیا تھا جس میں سید جسٹس سید مزاہر علی اکبر نکوی کو کانسل میں دائر کی گئے شکایات پر دوسرا شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا میں نے واضح کیا تھا کہ میں اس انکار کی وجوہات بعد میں دوں گا میں یہ حق رکھتا ہوں کہ کسی بھی وقت شوکاز نوٹس جاری کرنے کے حوالے سے اپنی وجوہات دے سکتا ہوں اس سے پہلے کہ میں اپنی وجوہات تحریر کروں میں چاہتا ہوں کہ جس انداز میں جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی کے خلاف سپریم جیڈیشل کانسل کی کاروائی کی جا رہی ہے اس حوالے سے کچھ کہوں بدقسمتی سے میری رائے میں روایات کے برعکس غیر ضروری حسد کے تحت یہ کاروائی چلائی جا رہی ہے سپریم کورڈ کے سینئر جج کہہ رہے ہیں کہ سپریم جیڈیشل کانسل میں مزاہر علی اکبر نکوی کے خلاف جو کاروائی چلائی جا رہی ہے وہ حسد پر مبنی ہے یہ اجازالحسن صاحب لکھ رہے ہیں انہوں نے ان کی جانب سے کھا گیا کہ سپریم جیڈیشل کانسل آئین کے آرٹیکل دو سو نو کے تحت اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کر سکتی ہے اس آرٹیکل کے متن میں لکھا گیا ہے کہ سپریم جیڈیشل کانسل انتہائی احتیاط اور تفصیلی بحث کے بعد کوئی عمل کرے گی یہ وہ فورم ہے جہاں پر کوئی اکثریت نہیں اور نہ ہی میمبران میں سے کوئی اکثریت کے ساتھ اختلاف کرتا ہے مزاہر نکوی کے خلاف کاروائی میں اس اپروچ کی خاصی کمی پائی جاتی ہے ڈیبیٹ اور ڈسکشن بلکل نہیں ہے اور نہ ہی اس کی اجازت دی جاتی ہے یہ سینئر جج اور سینئر ممبر سپریم جیڈیشل کانسل دکھ رہے ہیں کہ مزاہر نکوی کے خلاف جو کاروائی ہے وہ حصلت پر مبنی ہے وہاں نہ کوئی ڈیبیٹ ہونے دی جاتی ہے نہ ڈسکشن ہونے دی جاتی ہے وہاں بات نہیں کرنے دی جاتی ہے اور اس طریقے سے کاروائی آگے بڑھائی جا رہی ہے جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی کو 22 نومبر 2023 کو دوسرا شوکاز نوٹس جاری کرنے کی کاروائی میں بھی کوئی بحث یا غور نہیں کیا گیا اس انداز میں کاروائی کی وجہ سے پورے عمل پر ناخشکوار شکوک و شبہات پیدا ہوئے جس انداز میں یہ کاروائی چلائی جا رہی ہے اور جو طریقے کار اپنایا جا رہا ہے اس سے اختلاف کرتا ہوں یہ کہنا ہے جسٹس اجازہ علی اکبر نکوی پر لگائے گئے الزمات کا تعلق ہے میری رائے میں وہ بغیر ثبوت اور بغیر شہادتوں کے ہیں ان کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہے اور بادی نظر میں یہ حقائق کے منافی ہیں یہ کہنا ہے جسٹس اجازہ علی اکبر نکوی پر مختلف جائدادوں اور ٹرانزیکشنز کے حوالے سے ایک جیسے الزمات لگائے گئے ہیں الزام نمبر پانچ اور نو ان جائدادوں اور ٹرانزیکشنز سے متعلق ہیں جو جائدادیں فاضل جج کے بیٹوں کی ہیں جسٹس مزار نکوی کے بیٹے پریکٹس کرنے والے وکیل ہیں اور ہر لحاظ سے آزاد شہری ہیں اور انہیں سنے بغیر نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ کاروائی اور جو الزمات لگائے گئے ہیں وہ براہراس جسٹس قاضی فیض عیسیٰ بنام صدر پاکستان کیس میں دیئے گئے فیصلے کی فائنڈنگ سے متصادم ہیں سپریم جیڈیشل کانسل کو قاضی فیض سپریم جیڈیشل کانسل کو کہا جا رہا ہے کہ وہ قاضی فیض عیسیٰ سپریم کورٹ فیصلے کے خلاف جا کے کاروائی کارے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ریفرنسز بات پر دائر کیا جا سکتا کہ جج کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اور اپنے خاندان کے مالی طور پر آزاد ارکان کے بارے میں علم رکھے یہی بات الزام نمبر دس کے بارے میں درست ہے جس میں فاضل جج کے بیٹوں کو ملوث کیا گیا ہے قانونی طور پر یہ الزامات درست نہیں ہے اور ایک جج پر ایسے الزامات نہیں لگائے جا سکتے جسٹس مزار علی اکبر نکوی پر لگائے الزامات نمبر دو تا چار اور چھے تا آٹھ فاضل جج کی جائدادوں اور ٹرانزیکشن سے متعلق ہیں اس حوالے سے بھی جسٹس مزار علی اکبر نکوی کو بالکل اسی مناسب انداز میں سنا جانا چاہیے جیسے ان کے خلاف شکایت کو ان انگان کو اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے گھنٹوں بات کرنے کا موقع دیا گیا وہی بات ہے کہ اگر تو کے سنا جائے جو تاہیات نہلی کا تو گھنٹوں سنا جائے اگر تو بھٹو ریفرنس گھنٹوں سنا جائے اور ادھر ایک لفظ بولنے کی بھی اجازت نہ ہو اگر پی ٹی آئی کی درخواست ہو تو وہاں جو پی ٹی آئی الزام لگاتی ہے یہاں جج اجازو لیسن صاحب لگا رہے ہیں سپریم جیلیشل کانسل پر کہ جو الزام لگانے والے ان کو گھنٹوں سنا جاتا ہے جس نے جواب دینے ان کو سننے کی حیمت ہی نہیں ہے سکت ہی نہیں ہے مزار نکوی کو بالکل اسی مناسب انداز میں سنا جانا چاہیے جیسے ان کے خلاف شکایت کو ان انگان کو اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے گھنٹوں بات کرنے کا موقع دیا گیا کانسل کے ایک میمبر کی طرف سے یہ تجویز بھی دی گئی تھی لیکن یہ تسلیم نہیں کی گئی جسٹس مزار نکوی پر لگائے الزامات کا ماخذ یہ ہے کہ ریکارڈ کے مطابق جہدادیں مارکیٹ ویلیو سے بہت زیادہ کم قیمت پر خریدی گئیں شکایات میں اس حوالے سے کوئی بھی قابل بھروسہ شہادت پیش نہیں کی گئی ہر چیز بدتر ہے جسٹس مزار نکوی پر الزام نمبر ساتھ اس کی بہترین مثال ہے کہ کیسے بغیر ثبوتوں کے الزامات لگائے گئے بعد ہی نظر میں ایسی کوئی بھی چیز موجود نہیں جس کی بنیاد پر سپریم جریشل کانسل کاروائی کو آگے بڑھا سکے مزید یہ ہے کہ اگر جج کو میری تجویز کے مطابق وضاعت کا موقع دیا جاتا تو یہ جہدادیں ان کے ٹیکس ریٹرن میں ڈیکلیئر کی گئیں ثابت ہو جاتی ہیں جہاں تک جہدادوں کی کم مالیت کا الزام ہے تو یہ معاملہ یہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت ٹیکس حکام کے جائزے کا معاملہ تھا جو انکم ٹیکس آرڈیننس دوہزار ایک کے تحت اس کو دیکھ سکتے تھے ایسا کوئی بھی جائزہ لیے بغیر جسٹس مزار نکوی پر الزام لگایا گیا الزام نمبر آٹھ کو کرپشن کی شہادت کے طور پر معاملہ آگے بڑھایا گیا اگر نیاب سمیت کوئی بھی تفتیشی ایجنسی ایسا کرتی تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا کیونکہ بغیر ٹھوس شواہد کے اس طرح کی تحقیقات کے نتائج شبہات پر مبنی ہوتے ہیں اور اس طرح کی جو کاروائی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے جسٹس مزار علی اکبر نکوی کو سپریم جیوڈیشل کانسل نے جس بنیاد پر شوکاز جاری کیا میں اسے نقابل قبول سمجھتا ہوں دانستہ طور پر اس کی اپروچ اختیار کی جاتی تو کوئی کانسل وہ غلطی نہ کرتی جو اس نے اب شوکاز نوٹس جاری کر کے کی ہے جسٹس مزار نکوی پر الزام نمبر ایک یہ ہے کہ انہیں اپروچ کیا جا سکتے یہ نقصان دے دعویٰ ہے جو مکمل طور پر آرڈیو کلیپس یا جوڈیشل آرڈر کی بنیاد پر کیا گیا ان دونوں حوالوں سے قانون موجود ہے کسی بھی عدالتی حکم کی بنیاد پر آئین کی آرٹیکل دوستو نو کی کاروائی نہیں کی جا سکتی اس زمن میں کوئی شک و شبہ موجود نہیں ہے جیسا کہ ستائیس اکتوبر دوہزار تئیس کو بیس سے زائد شکایات مسترد کی گئیں کیونکہ ان کی بنیاد جوڈیشل آرڈر تھے سپریم کورڈ ایک سے زائد فیصلوں میں جکسا طور پر یہ قانون تیہ کیا گیا کہ کس طرح آرڈیو ویڈیو کلیپس کا کسی کاروائی میں استعمال کیا جائے گا یہ الزام لگایا جانا اور اس کو شوکاز نوٹس میں شامل کرنا تیہ شدہ قانون کی خلاف ورزی ہے جسٹس مزار نکوی کو جاری کیا گیا شوکاز نوٹس بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ کبھی جاری ہی نہیں کیا گیا اس لئے فوری طور پر اسے واپس لیا جانا چاہیے اور یہ جو ساری کی ساری کاروائی ہے یہ غلط ہے غیر قانونی ہے اور غیر آئینی ہے یہ جسٹس اجازو لیسن صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایک پوری چارج شیٹ ہے اور آپ نے دیکھا جیسے سپریم کورڈا پاکستان کا جو معاملات ہیں اور پھر گیارہ جنوری کو شوکاز نوٹس کا جواب ہے اس کے اوپر انہوں نے ایویڈنس شروع کر دینی ہے اور یہ معاملہ ایسی ہی ہونا ہے جیسے آج کل ٹرائل ہم دیکھ رہے ہیں سائٹ کے خاص طریقے سے ٹرائل کیے جا رہے ہیں اللہ پاکستان کامیون حاصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات